موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ کو تھم نیل اور ویڈیو کے ٹائٹل سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سامسنگ بوٹ لوڈر انلاک وارننگ کے بارے میں ہے جب ہم اپنے سامسنگ فونز کا بوٹ لوڈر انلاک کرتے ہیں تو یہ بوٹ لوڈر انلاک کی وارننگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ہم اپنے سیٹ کو آن کرتے ہیں اور یہ روٹ کرنے کے بعد روٹ کی وارننگ بھی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کس ہیں ہنسٹ اوفیشل نہیں ہے کچھ دوستو کو آر ایڈی اس کے بارے میں معلوم ہے لیکن یہ ویڈیو ان کے لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے گائیڈ کروں گا جس سے آپ کو زیادہ اپلیکیشن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہے تو ایزی طریقے سے آپ اس کو رموک کر بائیں گے یہ دیکھیں آج ہمارے پاس سینسٹ ہے سامسونگ کا گلیکسی ایٹن اور یہ لیٹس بینری جو تھری پہ اپڈیٹڈ ہے تو اس کی ہم بوٹ لوڈر انلاکڈ وارننگ جو ہے وہ رموک کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں لے گئے بیل آئیکن کو دبا لیں جو آپ تک پوائنٹی رہے ہیں میرے آنے والی ہر یوسفل ویڈیو بوٹ لوڈر انلاکڈ وارننگ کو رموک کرنے کے لیے ہمیں ہنسٹ کو پاور آف کرنا ہوگا ہنسٹ کو پاور آف کر لیں گے اور اپنے ہنسٹ کے بیلڈ کے مطابق ہمیں فائل ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگی میں نے آر اڑی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اور نیچے ڈسکرائبشن میں دیئے گئے لنک سے یہ سیمن زیپ جو میں نے لنک دیا ہے وہی ڈاؤنلوڈ کریں کوئی دوسرا یوز نہ کریں کیونکہ بہت سے دوستوں نے آر اڑی اپنے پی سی پہ سیمن زیپ انسٹال کیا ہوگا تو اس کو رموک کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ اس میتھر کے لیے سیمن زیپ کا یہی ورڈن ورگ کرے گا کوئی دوسرا ورگ نہیں کرے گا اور ساتھ ہی نیچے ڈسکرائبشن میں دیئے گئے لنک سے یہ موڈیفائیڈ اوڈین کی اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ افیشل اوڈین سے کسٹم فائل فلیش نہیں ہوتی ایرہ دیتی ہے تو اس کے لیے ہمیں موڈیفائیڈ اوڈین ورڈن یوز کرنا پڑتا ہے تو نیچے ڈسکرائبشن سے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں فائلز کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ ریکھیں سیمن زیپ کے دونوں ہی ورڈن ہے سکسٹی کورو بٹ کے لیے بھی اور تھرٹی کورو بٹ کے لیے بھی اپنی ونڈو کے مطابق اس کو انسٹال کر لیں دیکھیں سیمن زیپ میں نے انسٹال کر لیا ہے ورڈین کو بھی ایکسٹیکٹ کر لیں گے اور جو ہم نے اپنے ہنسٹ کے بیلڈ کے مطابق فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو بھی ایکسٹیکٹ کر لیں گے یہ میں نے آرلی ایکسٹیکٹ کر کے رکھی رہی ہے اس میں سے جو یہ بیل والی یعنی بوک لوڈر والی فائل ہے اس کے لاز سے ہم ایمڈی فائل کو رموگ کر دیں گے اس کو اوپن کریں گے اور اس میں سے یہ پہنے والی فائل کو ایکسٹ کر لیں گے یہ اس کو میں نے ٹریک کیا اور یہ بہر آگئی اس کو یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں اور بہر لے آئے یہاں پہ پیس کر لیں ابھی اس فائل کو رائٹ کلک کریں اور جو سیمنزیپ ہم نے انسٹال کیا ہے اس کو جائیں گی اور یہ ایکسٹیکٹ کریں گی LZ4 کی فائل اسی سیمنزیپ کے ورڈن سے ایکسٹیکٹ ہوگی کسی دوسرے ورڈن سے ایکسٹیکٹ نہیں ہوگی اگر آپ نے آرلی انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کو موقع کے یہ بھلا ورڈن انسٹال کر لیں فائل کو ایکسٹیکٹ کرنے کے بعد سیمنزیپ میں ہم اوپن کریں گی اوپن کر لی اور یہاں سیمنزیپ میں اس فائل کے اندر آپ کو بہت سارے ایمجز نظر آ رہے ہیں ان میں سے آپ نے یہ بھوٹ بارنگ ایمج یہ میں آپ کو ایکسٹ کر کے اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جب ہم اپنے ہرچٹ کو روڈ کر لیتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کی بارنگ رسیب ہوتی ہے جب ہم اپنے ہرچٹ کو ہر کرتے ہیں سیمنزیپ کے اندر سے اس فائل کو ڈلیت کر دیں گے ہم یہ برین ڈار بین کی فائل ہم نے اپنے کی ہوئی ہے اس کے اندر سے اس فائل کو ڈلیت کر دیں گے یہ میں نے اس کو ڈلیت کر دیا اور جو ہمیں بوٹ لوڈر انڈا کی وارنگ رسیب ہوتی ہے اس کے لیے نیچے سکرول ڈاؤن کریں اور یہ ایس بی بی اور انڈ والی فائل یہ آپ کو اکسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں ہمیں آپ کو یہ دیکھیں جب ہم اپنے ہرچٹ کا بوٹ لوڈر انڈا کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہ وارنگ رسیب ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم سیرنزیپ سے ڈلیت کر دیں گے یہ اس فائل پوچ لگتیا اور یہ ٹلیٹ کے بٹن کو دوبارہ پر اس کو ڈلیت کر دیا یہ میں نے فائل پوچ لیٹ کر دیا ابھی باقی کسی فائل پوچ لیٹ نہیں ہوں کرنا ابھی ہماری فائل جو ہے جی رہی ہو چکتی ہے ابھی ہم سمجھوں کو کلوڈ کر سکتے ہیں فائل کو دوبارہ سے رائٹ کلک کریں گے فائل کو دوبارہ سے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر یہ تار فائل کو سلیٹ کریں گے ساملزی کے اس موڈیفائیڈ برزن میں ایلزیڈ 4 اور ایلزیڈ 5 کی اوپشن بھی ہے تو اس میں بھی اس کو ڈیٹ کر سکتے ہیں تو تار فائل کو سلیٹ کر کے ہم نے اوپ دیا تو یہ بنز سے تار فائرنے کا نورٹ ہوتی ابھی ہم اس کو اوریاں سے پلائش کر سکتے ہیں ہم نے اوپ دیا کر دیا اور اپنے احسانی کے لیے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ کس موڈر کی فائل ہے اس کو انہیلین کر لیں گے جیسا کہ اس فائل کو ہم نے موڈیفائی کیا ہے تو یہ افیشل فائل نہیں رہے گئی اس لیے یہ موڈیفائیڈ اوڈین سے پلائش ہوگی اس کا لنگ کپی کر لیں گے اور اوڈین کو اوپن کریں گے یہ اپ کے سیکسر میں اس کو سلیکٹ کریں گے یہ اپ کو اوپن کیا اور اڈریس کو پیس کر کے اس پر اس کو سلیکٹ کریں گے جو ہم نے ابھی اپیٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ پہلا ہمیں دریئٹ کی ہے اس کو سلیکٹ کریں گے اور اوپن کر لیں گے تو یہ اپ کے سیکسر میں سلیکٹ ہو جائے گی میں آپ کو دوبارہ سے ہائی سکھو ہون کر کے کن کرل میں سکھوں کو سکھوں گے یہ ریکھیں یہ ہمیں روپی اور اناکی دونوں وارلیں پہ شو ہو رہی ہیں یہ اب ہم یہ فائل رائٹ کریں گے تو یہ دونوں وارلیں مختلف ہیں یہ ریکھیں روپ کی وارلیں موسیقی 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 آپ کو پریس کریں ہم اس بیٹی بھی روانچکو پی سی کے ساتھ کے انکرہیں ورائن اپ ورائن اپ اور دونو کو پریس کیا اور اس بیٹی بھی سکنیت کیا دونے موڑا آگیا ورائن اپ سے کانٹنی کریں گی موسیقی فائل رائٹ کرنے کے بعد اگر ہینڈ سٹ ریکاوری موڈ میں آجائے تو سمپلی آپ نے ری بوٹ کر دینا ہے موسیقی 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 ہے اس سے بودھول ڈرانگ کھی اور ہمارا ہوں اس میں ہوں اور ہمارا ہمارا ہوں جب آئندanks ملع لڑایکھ ہیں بڑایک گامت سے ہماری آنگ سکے کو میرا grandpa دروش کیا ہوا ہے اور اس بروڑ نوک آسان را success کو روٹ چیک کر کے ذریعے چیک کروا دیتا ہوں کہ ہمارا ہنسٹر روٹی جائے ملون ٹکی کرڑا ٹکی کرڑا وی ملون ٹکی کرڑا یسی شکل 再见 یہ روٹ چیکٹر ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اس پہ انسٹالل کریں گے یہ دیکھیں میڈکس اور روٹ چیکٹر کا دو نارا ٹھیکیشن ہمارے انسٹ میں دیکھیں روٹ چیکٹر کو اپن کریں گے get started verify root run اور یہ دیکھیں congratulations root access is properly installed on this device یہ ہمارا ہنسٹس rooted ہے magic sound کر کے چیک کروا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہمارا ہنسٹس rooted ہے اب بھی آپ کو دوبارہ سے restart کر کے confirm کروا دیتا ہوں کہ اسے bootload around lock اور boot ki warning remove ہو چکی ہے ہنسٹس کو restart کی آپ اور یہ دیکھیں اس پر روڈ کی اور روڈ لوڈر آن لاغی وارننگ میں شور موید دوستو آپ کو اس ویڈیو سے سامسان کی روڈ لوڈ لوڈ کرنے میں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میچے سبسکرائب برنوں کو دبا کر ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پوش کر لیں تاکہ آپ تک پہنچ گئے میری آنے والی ہر ویڈیو اس سلوشن پہ ایک لائک اور شیئر تو بنتا ہے میری اب کمیگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پوش کر لیں تاکہ آپ تک پہنچ سکے میری آنے والی ہر ویڈیو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو